فلو چارٹ یہ جادہ تر آپ کو مینجمنٹ گروپ کی پریقشہ میں ملتا ہے آپ لوگ کے اگزامنیشن میں دو تین بار ہی نظر آیا سی سیٹ میں ملا ہے اس بی آئی پیو میں ملا ہے آر بی آئی گریڈ بی میں نظر آیا ہے ایک بار اسیسی میں میچ سیکشن میں دکھائی دیا ہے ریزنگ میں نہیں کوشن جب آپ پڑھیں گے تو لگے گا کہ سٹیپ وائز سلیوشن ہے یعنی چرنبد طریقے سے آپ کو سالف کرنا ہے چرنبد طریقے سے سالف کریں گے سٹیپ وائز سلیوشن پیکٹ کے کل چوکلیٹ کا تیس پرتیشت تطہ ایک اترکت چوکلیٹ اے پرابت کرتا ہے شیش چوکلیٹ کا چالیس پرتیشت تطہ دو اترکت چوکلیٹ بھی پرابت کرتا ہے شیش چوکلیٹ کا پچاس پرابت کرتا ہے پیکٹ میں ابھی دو چوکلٹ ہے آرمب میں کتنا چوکلٹ ہے یہ نے کتنا چوکلٹ پر آپ دکھیا اس طرح کا جب کوشن آپ بناتے ہیں تو آپ کو طریقہ کیسے کام کرنا ہے وہ دیا جائے گا لگے گا کہ چرنبد طریقے سے کام کریں سٹیپ وائز تو میتھرڈ جو بنتا ہے اس کو فلو چارٹ میتھرڈ کہتے ہیں یہ مالو آرمب میں پیکٹ کا چوکلٹ تھا اس کا تیس پرتیشت ادھر بچ گیا ستر پرتیشت ایک اترکت اور ادھر جو بچ گیا اس میں سے ایک ایکسٹرہ بھی دیں گے یہ پرابت کرتا ہے پھر یہ پیکٹ ہے پھر آ گیا پیکٹ تو آرمب میں اس کا تیس پرسنٹ یہ لے گیا ستر پرسنٹ ادھر آیا ایک چوکلٹ اور یہ لے گیا اب بچ گیا پیکٹ یہ شیش ہو گیا یہ رہا ریمیننگ یہ رہا ریمیننگ چوکلٹس شیش چوکلٹ کا بھی ہے شیش چوکلٹ اس کا چالیس پرتیشت ادھر رہا ساٹھ پرتیشت تتھا دو اترکت چوکلٹ دو اور یہ بھی پرابت کرتا ہے یہ میتھرڈ نا آپ کے میچ سیکشن میں بھی پرسنٹیج چیپٹر میں دو تین ورائٹی کے آنسر میں ہیلپ کرتا ہے الیکشن والا جو کوشن آتا ہے کہ اتنے پرسنٹیج ایپسنٹ رہے ووٹ دینے نہیں گئے جتنا ووٹ دیا اس کا اتنا پرسنٹ انویلیڈ ووٹ ہوا اس کے باوزوت اتنا ووٹ سے وہ آدمی جیت گیا تو بتلاو کلمت داتا کتنے تھے یہی طریقہ رہتا ہے سالو کرنے کا آگے دیکھیں اب یہ رہا پرشیش چوکلٹ یہ والا یہ پیکٹ اس کا پچاس پرتشت اور پچاس پرتشت یہ سی کو ملا اس کے علاوہ بھی اترکت لیا ہے تین یہ تین اب یہ رہ گیا پیکٹ ان میں سے کہیں بھی ایک انفرمیشن آپ کو پروائیڈ کئی جائے گا ہم یہاں بھی پروائیڈ کر دیں گے تو کام ہو جائے گا یا بی نے ٹوٹل جتنا پرابت کیا اے نے ٹوٹل جتنا پرابت کیا سی نے ٹوٹل جتنا پرابت کیا کچھ بھی رہے گا آپ کو کہیں بھی ایک انفرمیشن ڈالیں باقی سب بھر جائے گا ابھی میں نے یہاں انفرمیشن دیا ہے دیکھیں پیکٹ میں ابھی سی کو دینے کے بعد دو چوکلٹ ہے بس یہی تو دیا ہوا ہے اب دیکھیں ریورس چلتے ہیں بھر جائے گا ادھر سے تین ادھر گیا دو ادھر یعنی یہاں پانچ تھا تب ہی تین ادھر دو ادھر آیا یہ یہاں کا پچاس پرسنٹ ہے ارثات یہاں دس تھا دس کا پچاس پرسنٹ ادھر پچاس ادھر تو سی کو ٹوٹل ملا پانچ پلس تین آٹ یعنی سی کے پہنچنے کے پہلے پیکٹ میں دس تھا آٹ یہ لے گیا پیکٹ میں دو بچ گیا یہ دو اور تین مل کر پانچ یہ یہاں کا پچاس پرسنٹ اس لئے یہ دس یہ پچاس پرسنٹ ادھر پانچ پانچ اور تین مل کر آٹ یہ دس اور دو مل کر بارہ یہاں کا ساٹ پرسنٹ برابر بارہ تو بلے ساٹ پرسنٹ برابر بارہ سو پرسنٹ برابر بیس دس پرسنٹ برابر دو سو پرسنٹ برابر بیس بیس کا چالیس پرسنٹ آٹ یعنی بیس تھا یہاں چالیس پرسنٹ ادھر گیا ساٹ پرسنٹ ادھر آیا دو اور دے دیا اس نے آٹھ اور دو دس یعنی بی کے حصے دس سی کو آٹھ بولے یہاں پر بیس تھا دس آٹھ اٹھارہ دو بیس ایک ادھر گیا بیس ادھر آیا یہاں ایکیس یہاں کا ستر پرسنٹ ستر پرسنٹ برابر ایکیس دس سات بھاگ دے دیجئے دس پرسنٹ برابر تین تو سو پرسنٹ برابر تیس اس کا تیس پرسنٹ برابر نو تیس پرسنٹ برابر نو نو اور ایک مل کر یہ رہا دس یعنی آرمب میں تیس تھا دس یہ لے گیا دس بیس آٹھ اٹھ آئیس دو تیس آرم میں پیکٹ میں کتنا چوکلیٹ ہے آنسر تیس اے نے کتنا چوکلیٹ پرابر کیا آنسر ہو گیا دس یہ پروسس کہلاتا ہے فلو چارٹ یہ میتھرڈ کہلائے گا فلو چارٹ میتھرڈ